نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کتاب التلاوت پیش نمبر 89 کتاب التلاوہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور فضیلت آداب تلاوت قرآت کا بیان الحمدللہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ویسے تو عام دنوں میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے کسرت کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مجید ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے براہ راست جگ جات یعنی ڈائریکٹ ریلیشنشپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق قرآن کریم گویا وہ چیز جو براہ راست ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے دوسری طرف اگر ہم اس کو تھام لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے ہم ایک طرح سے اللہ تعالی سے جوڑ جاتے ہیں اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالی سے دور ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ اگر مصف کو ہم ہاتھ میں رکھیں تو گویا ہم نے رسی کا ایک سرہ ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور بس وہ ہمارے ساتھ ہے اس کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں اس میں غور و فکر کرتے رہیں اس کو سنتے رہیں یہ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ عملی تعلق ہو ہمارا صفحہ نمبر ایک آنوے فصل اول قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور فضیلت قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا کلام ہے باقی تمام چیزیں کیا ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کریشن اور قرآن واحد ہے جو اللہ کا کلام ہے تو کریشن اور سپیچ میں فرق ہے اللہ تعالی نے بہت سی آیات میں خود اس کی عظمت بیان فرمائی ہے فرمایا اور ہم نے اس کتاب کو اتارا یہ برکت والی ہے یعنی خیر بھلائی سے بھرپور ہے اور فرمایا یہ قرآن وہ رہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھی ہے یا سب سے زیادہ سیدھی ہے ہم ہر نماز کے ہر رکت میں سورت فاتح میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا تو وہ راستہ کہاں سے نظر آئے گا کون بتائے گا کون دکھائے گا قرآن انہذا القرآن یقینا یہ قرآن یہ حدی ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے لِلَّتِ وَوْ جُوْهِيَ أَقْوَمْ سب سے زیادہ درست سیدھا اور سٹریٹ ہے جس میں کوئی کجی نہیں اور اگر کوئی شخص قرآن چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت پانا چاہے تو وہ نہیں پاسکتا اور فرمایا لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل نہ سامنے سے اس پر آسکتا ہے نہ پیچھے سے یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی اس کے الفاظ میں اس کے کلام میں کچھ بھی اور داخل نہیں کیا جا سکتا نکالا جا سکتا ہے یہ ایک مضبوط کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بخاری شریف کے افراد میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے افراد کا کیا معنی ہے افراد بخاری شریف کے افراد میں آپ نے لفظ متفق علیہ سنا کیا مطلب ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور افراد کا پھر کیا معنی ہوگا اکیلے بخاری نے جس کے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے اللہ تعالیٰ کا اہل و ایال ہیں کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں یعنی جن کو اللہ نے اپنا اہل و ایال کہا ہے تو فرمایا قرآن والے ہی اللہ کا اہل و ایال اور اس کے خاص بندے ہیں اس سے نسائنی روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے اہل و ایال کون ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں فاملی کو ویسے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی رشتدار نہیں لیکن قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فاملی کس اعتبار سے کہا ہے ان کو عزت اور تشریف اور عالی مقام دینے کے لئے فاملی سے کیوں تشبیح دی ہے فاملی کیوں کہا اہل و ایال کیوں کہا ہے کلوز کیونکہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کے اہل و ایال ہوتے ہیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے اللہ کے قریب ہو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو اسے اللہ کی محبت نصیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص 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 بندوں میں شمار ہو ہر ایک کا یہ شوق ہوتا ہے لیکن وہ کونسا طریقہ ہے وہ کونسا نسخہ ہے وہ کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کے خاص بندے ہیں کیونکہ اس حدیث کی وضاعت خود حدیث کے الفاظ میں ہیں اور اس کے خاص بندے کیونکہ خاص بندے سپیشل پیپل قریب ترین لوگ انسان کے لئے کون ہوتے اس کے گھر والے اور پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا اہل کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا خاص جنہ ہوا بندہ ہے قریب ترین ہے وہ لوگ جو اس کو بہت پہچانتے ہیں اور اللہ کی پہچان کہاں سے ہو سکتی ہے اس کے کلام کے ذریعے اس کو اس طریقے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے شیخ صادی نے کہا نا کہ انسان کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش رہتا ہے اور جب وہ بولتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کسی انسان کو بھی پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے اس کا کلام اس کی بات اس کی گفتگو اس کی گفتگو کا انداز تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہو سکتی یعنی ویسے تو کائنات کی مختلف نشانیاں ہیں بہت سے جو اس کی کریشن اس کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہوتی لیکن جو پہچان قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا نہ آپ کی عقل نہ آپ کے انٹیلیجنس آپ کی سمجھ بوجھ آپ کے دنیاوی علوم علم کائنات میں گہرہ غور و فکر یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی پہچان کا اللہ کا کلام ہے اور یہی اس سے قرب کا ذریعہ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دل کو عذاب نہ کرے گا جس نے قرآن کو یاد رکھا لیکن حدیث ضعیف ہے اگرچہ ہم دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے بات میں ایک سنس ضرور ہے اسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب نہیں کر سکتے لیکن اگر اسے ویسے ایک بات کی طور پر لیں کہ وہ دل جس میں قرآن محفوظ ہو کیونکہ قرآن کہاں اتارا گیا دل پر اور جب ہم اسے یاد کرتے ہیں اسے غور و فکر کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ کیا چیز انوالو دل تو وہ دل اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے ہوتا ہے جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے اور جس دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے اور جس پر قرآن ایک طرح سے نازل ہوتا ہے نازل ہونے کا مطلب وہی کا نازل ہونا نہیں ہے نازل ہونے کا مطلب اس کے معانی کا انکشاف ہے اور اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے تو وہ جگہ جو ہر وقت قرآن میں مشغول ہو آپ دیکھیں کہ جس جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے اس جگہ پر رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ویتدارسونہ بینہم اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ ونزلت علیہم السکینہ مگر ان پر سکینہ تو ترنے لگتی غشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی حفتهم الملائکہ ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اگر اس جگہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ دل جو قرآن کی محبت سے سرشار ہو اور اس میں غور و فکر میں مشغول ہو تو یقیناً وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اس کے برقس وہ دل جس میں حسد اور بغض اور نفرت اور کینا اور بہت سے اور منفی چیزیں بھری بھی ہو تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے اور بخل خاص طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا آگ جو ہے وہ ان کے دل تک پہنچ جائے گی تَتَّلِو عَلَى الْأَفْئِدَةَ وَيْلُ لِّكُلِّهُمَزَةِ اللَّمَزَةِ اللَّمَزَةِ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَةَ وہ جس نے مال جمع کیا اور گنگن کے رکھا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةَ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کَلَّا ہرگز نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ضرور بازرور توڑ پھوڑ دینے والی میں پھینکا جائے گا حتمہ جہنم کا ایک نام ہے وَمَا أَدْرَحْكَمَ الْحُطَمَةِ اور تمہیں کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے نَارُ اللَّهِ 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 کی آگِ جو بھرکائی جا چکی وَيسے تو آگ سارے جسم کو پکڑے گی لیکن خصوصی طور پر دل کو کیوں جا کے پکڑے گی کیونکہ دل ہی مرکز تھا دنیا کی محبت کا دل میں ہی یہ بخر اور مال کی محبت اور سارا وقت بس وہی کلکولیشنز کرتے رہنا اور ان کلکولیشنز سے باہر ہی نہ نکلنا اور باقی ہر چیز کو بھلا کر صرف اور صرف اسی چیزے مشغول ہونا اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اس سے بالکل غافل ہو کے جینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سزا بھی خاص طور پر وہاں تک پہنچے اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو دل تک پہن جاتی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے مثلا آپ دیکھیں آپ کے بلگ میں کلوٹس ہوتے لیکن جب وہ کلوٹ دل تک پہن جائے پھر کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے دل تک کوئی بھی چیز وہ پہنچتی ہے وہ پوری باڈی آٹومیٹکلی پہنچ جاتی ہے تو آگ کو بھی دل تک پہنچائے گیا تاکہ وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے ان کے دل جاتے وہ بچڑے کی محبت پہ لائے گئے محبت کا مرکز بھی وہی ہے جو چیز دل میں سماج ہے پھر اس کا اثر پورے جسم پر آ جاتا ہے پورے جسم اس سے سرشار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھو کہ جب قرآن آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے یہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے آپ کے اوپر تو وہ دل تک پہنچ کر پورے جسم کی ایک ایک بال اور کھال جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے پھر ان کی جل جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ دل کو ہٹ کرتی ہے اور پھر وہاں سے پورے جسم پر اس کا اثر جاتا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ یعنی اوپر اوپر جاتے جاؤ اور ترتیل سے پڑھ ترتیل سے جیسے کہ سورت مزمل میں آتا ہے اور قرآن کو آہستہ آہستہ کہر کر پڑھو یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایسا نہ پڑھو کہ آدھے حرف پڑھے جاؤں آدھے نہیں یعنی یتلونہ حق تلاوتی تلاوت کا حق ادا کرتے ہو پڑھنا چاہئے جیسے کہ تُو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اور اگر کوئی دنیا میں ترتیل سے نہیں پڑھتا اور درست نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے وہ قیامت کے دن اچانک ہی کہیں سے ترتیل شروع کر دے گا یعنی آخرت کا آغاز وہی سے ہوگا ویسے ہی آپ اٹھیں گے وہی کچھ کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں کیونکہ آخرت دراصل کیا ہے تصویر کا دوسرا رخ مثلا پیپر پہ آپ کچھ لکھتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو دوسری طرف کیا نظر آئے گا وہی جو اس طرف لکھا ہوا آج آپ دنیا کی اپنی زندگی کی کتاب میں اس طرف لکھ رہے ہیں کل آپ کو بعین ہی وہی چیز نظر آئے گی وہ تبدیل نہیں ہوگی کہ وہاں جا کے وہ کچھ اور بن جائے تو جیسی کتاب ہم اپنی وہاں دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہی یہاں لکھنی ہوگی ویسی ہی بنانی ہوگی تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ اور ترتیل سے پڑھ جیسے کہ تُو دنیا میں پڑھا کرتا تھا یعنی صرف اتنا نہیں کہا کہ تُو ترتیل سے پڑھ بلکہ ساتھ ہی کہا جیسے تُو وہاں پڑھتا تھا یہ ایسی ہے جیسے ہم بعض وقت کسی سے کہتے ہیں اچھا تم قرآن سناو اچھا وہ جو صورت فلان جگہ سنائی تھی جیسے سنائی تھی ویسے ہی اب سناو کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ پسندیدہ حالت ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنا کام نہیں دھرتا جتنا نبی کی اس آواز پر جو وہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اگرچہ اس حدیث میں نبی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن نبی کے بعد بھی جو لوگ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی خوبصورت آوازوں اور اپنے خوبصورت انداز کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں تو اسے وہاں بھی کہا جاگے جیسے خوبصورت تم دنیا میں پڑھتے تھے جتنا احتمام تم اس کے ساتھ دنیا میں کرتے تھے ویسے ہی اب پڑھو ویسے ہی شروع کرو دوبارہ تیری منزل وہاں ہے جہاں تجھے تیری آخری آیت کی قرآت پہنچا دے یعنی تمہارا مقام اتنا ہی بلند ہوگا آپ نے کبھی دیکھا اگر مختلف چیزوں کا جب گراف بنتا ہے تو اس میں وضع کر کمپیریزن ہوتا ہے مثلا یئرلی مختلف چیزوں کی پروڈکشن یا مختلف چیزوں کی پروگرس کا جب گراف بناتے ہیں تو اسے 2005 میں گراف اتنا ہے پھر 6 میں اتنا تھا 7 میں اتنا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی کوئی محنت یا کوشش کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا گراف ہونچا جاتا ہے تو جو شخص جتنی خوبصورتی کے ساتھ جتنی توجہ کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اسی طریقے سے جب وہ آخرت میں پڑھنا شروع کرے گا تو اس کا گراف اتنا ہی بلند ہوگا اس کا مقام اور اس کی جگہ جنت میں اور اس کا جو گھر ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا پہلے بھی شاید آپ سے بات ہی تھی کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ اتنے ہیں جیسے ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ یا ایک اور جگہ پر آتا ہے پانچ سو سال کے برابر یا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آسمان میں ستارے کو دیکھیں اب جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جیسے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں دور دور سکائٹڈ گرین لائنڈ میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تم دور سے بازوں کر دیکھے پچھانے وہ فلان کا گھر ہے وہ فلان کا گھر ہے تو بلکل اسی طرح جو آلہ درجے کے لوگ ہوں گے ان کے گھر بھی سٹارز کی طرح پورے اس میں بکھرے بے ہوں گے وہ فلان کا گھر ہے وہ فلان کا گھر ہے اور کس کا کتنا بلند ہے اسی اعتبار سے ہوگا جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اگرچہ یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی ذریعہ ہے بلند مقام حاصل کرنے کا لیکن قرآن ایک بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ ہے اگرچہ صدقہ خیرات اور نمازوں میں بہت احتمام کرنا اور دیگر عبادات میں بہترین احتمام بھی انسان کا درجوں کی بلندی کا باعث بنے گا لیکن خصوصی طور پر جو نس سے ہمیں دلیل ملتی ہے وہ قرآن کی قرآن ہے لیکن ہم میں سے کتنا لوگ ہیں جو اپنی قرآن کو درست کرنے کے لیے سچے دل سے محنت کرتے ہیں کہتا اچھا کر لیں گے پڑھ لیں گے لیکن یاد رکھئے کہ یہ چیز کبھی بھی عرضوں اور تمناوں سے نہیں آتی اس کے لیے سخت محمد کی ضرورت ہوتی شدید کوشش کی ضرورت ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ بیٹھ کے کسی سے ایک دفعہ پڑھ لیں یا کوئی اچھی قرآن سن لیں اور اٹومیٹکلی آپ کی قرآن خود اچھی ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو توجہ دینی پڑے گی دنیا میں بھی اگر آپ کو باغ لگاتے ہیں تو توجہ نہ دیں تو وہ سوک جاتا ہے اسی طرح قرآن کی ہر آیت ایک درخت کی طرح ہے اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو درخت سوک جائیں گے ہر ہر آیت الگ الگ اپنا حق مانگتی ہے اور آبیسلی یہ حدیث خاص طور پر حافظ قرآن کے لیے بھی ہے کیونکہ باقی لوگ شاید مصحب دیکھ کے بھی پڑھنے کی اجازت ملے لیکن جو آبیسلی سمجھ آتی یہ بات وہ یہی ہے کہ انسان کو ویسے ہی پڑھنے کے لیے کہا جائے کہ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے کہ جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھو تو اگر زبانی پڑھتے تھے زبانی پڑھو اور شاید دیکھ کے پڑھتے تھے لیکن اصل جو فوکس ہے وہ قرآن کے طریقہ قرآن پر ہے کہ کس انداز سے پڑھتے ہو تم حضرت بریدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا کون ساتھی کون دوست صاحبی قرآن جو قرآن پڑھتا تھا کہ قبر میں قرآن ایک دوست کی طرح ہوگا انسان کے ساتھ تو قیامت کے دن بھی قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا جبکہ وہ قبر سے کمزور اور زرد رنگ نکلے گا یعنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو وہ کمزور ویک زرد رنگ کا ہوگا وہ کیوں انسان قبر سے نکل کے ایسا کیوں ہوگا اور یہ بھی حسن حدیث ہے مسلمد احمد کی روایت ہے یہ بسکلے قیامت کے دن قبروں سے جب لوگ نکلیں گے تو صاحب قرآن جب اٹھے گا تو کمزور ہوگا زرد رنگ کا ہوگا کیوں قبر میں رہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خوف سے اور دنیا میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن کے ساتھ گہرہ تعلق رکھنے کی وجہ سے جو اس کی حالت ہوگئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ فوت ہوا اسی حال پہ دفن ہوا اسی طرح اٹھے گا قرآن پاک میں منافقین کی صفت کیا آتی ہے جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت متاثر کریں کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پر جسموں کی طرف اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی فٹنس پروگرام میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ کسی اور چیز کی طرح توجہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ قرآن پروگرام میں شریک ہو جائیں تو پھر جسم متاثر ہوتے ہیں اور کسرت قرآن جو ہے یا قرآن کے ساتھ جو مشغولیت ہے وہ بہرحال انسان کو کہ کہ قرآن وہ کلام ہے جو پہاڑ پہ اتارا جاتا تو کیا ہوتا لَوْأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشْعًا مُتَسِدَّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا خاش خشو سے چھک جاتا دب جاتا یعنی بیٹھ جاتا اس کی وہ جو اچائی ہے نا وہ جو چوٹی اٹھیوی ہے وہ اٹھیوی چوٹی نہ رہتی بلکہ کیا ہوتی دب جاتی یعنی اتنی اس کے اندر تبازو آ جاتی پہاڑ اصل میں ایک گرینجر اور ایک تکبر کی علامت بھی ہے کہ جب قرآن پاک میں تکبر والی چال کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آتا ہے تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے تو وہ پہاڑوں کی جو اونچائی اور بلندی ہے ایک سمبل بھی ہے اونچا ہونے کا تو پہاڑ بھی قرآن کی وجہ سے کیا ہو جاتے ان کا تکبر اور ان کی اونچائی اور بڑائی ختم ہو جاتی بیٹھ جاتے اور صرف بیٹھتے ہی نا متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اگر آپ نے کبھی کوئی سین دیکھا وہ ڈائنامیٹ سے پہاڑ کو توڑنے کا تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی اس کی جو کرچیاں ہوتی ہیں نا وہ یوں اڑ رہی ہوتی ہیں دھول بن کے اور کیا انسان متاثر نہ ہوگا آپ نے دیکھا گا کہ جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ واقعی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقی معنوں میں کیونکہ اگر قرآن دل میں جاتا ہے اندر اترتا ہے تو ضرور متاثر کرتا ہے خصوصیت نہیں آسکتا تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کوئی معمولی کلام نہیں ہے اس کو اٹھانا اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کا حق ادا کرنا انسان کی انرجی لیتا ہے تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا انسان زرد رنگ کا ملگجے حال والا تو پھر کیا ہوگا قرآن فوراں آ جائے گا ملاقات کے لئے سوچی اور کہے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے مجھے جانتے ہو پہچانوں میں کون ہوں ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بچھڑا ہوا دوست وہ ہوتا رسے کے بعد ملے مثلا بچپن کی دوست اب اگر آپ کو ملے جیسا اگر آپ کی 40-50 عمر ہو گئی ہے سکول کے کالیج کے تو سب کے حلیو بدلے ہوتے ہیں سب کی شکلوں میں کچھ نہ کچھ فرق آ چکا ہوتا ہے فٹنس ہر چیز بدل چکتی ہے پھر کیا کہتے ہیں پہچانتے ہو مجھے کون ہوں میں وہی تمہارا وہ ساتھی جو فلان جگہ تمہارے ساتھ پڑھا تھا تو قرآن بھی کہے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا کیوں کہے گا ایک تو وہ ہال ایسا ہوگا کبر سے نکلنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی فیزیکل شیف میں تو قرآن کو کسی نے دیکھا نہیں دنیا میں وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں کہ میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے رات کریں اور صاحب خوب پانی بھی پیئیں بھول جاتے ہیں آپ پانی پیئیں میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا کیونکہ رات بہترین وقت ہے قرآن کو پڑھنے اور سننے اور یاد کرنے کیوں کیونکہ یہ اکسوی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا گیا شروع کی جب صورت المضمن نازل بالکل ابتدائی دور کی صورت ہوں ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں اتارنے والے ہیں ڈالنے والے ہیں قرآن اور رات کا ایک خصوصی تعلق ہے جو لوگ رات کو قرآن نہیں پڑھتے قرآن پوری طرح ان کے اندر نہیں اتر سکتا انسان رات کو صرف وہ کام کرتا ہے جس کا اسے بہت شوق ہو ورنہ نیند کسی بھی چیز کے لیے قربان نہیں کی جا سکتا انسان نیند کسی چیز کے لیے قربان کر سکتا آپ کب جاگتے ہیں سوچیں اب جن لوگوں کو ٹیلویشن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کوئی خاص شو دیکھنے کا ان کی محبت اس میں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں رات رات بھر جاگ کے فلمیں دیکھتے ہیں اسی طرح جب کوئی عزیز دوست آئیں تو عموماً آپ کیا کرتے ہیں کرشتہ دار آئیں آپ کی یہاں تو خیر تجربہ کم ہی ہوتا ہوگا آپ کو لیکن عموماً شادیوں وغیرہ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بہت عرصے کے بعد تو پھر کیا کرتے ہیں رات کو جاگ کے بہت دیر باتیں آپ صرف اپنی محبوب چیز کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں کیونکہ نیندیں سب کو بہت پیاری ہوتے ہیں نیند کو صرف محبوب چیز کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے تو واقعی جس کو قرآن سے محبت ہوگی وہ قرآن کے لیے اپنی نیند چھوڑے گا تو قرآن کہے گا میں طرح دوست ہوں میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا اور ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں یعنی لوگ دنیا کے کاروبار میں لگے رہے دنیا کا مال کمانے میں دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے جوبز کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے سیلے مردوں کی تو پھر ایک ضرورت ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں تو عورتوں کے لیے بھی جاب کرنا فرض سمجھ لیا گیا کہ وہ ضرور پیسے کمائیں اور اگر وہ نہیں کرتی تو شاید وہ کوئی جرم کر رہی حالانکہ اسلام نے عورت پر رتی برابر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ کما کر کچھ لائے اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے اسے ایک حدتہ کی جازت ہے اپنی پابندیوں میں رہ کر کام کرنے کی یا اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے لیکن ذمہ داری نہیں فریضہ نہیں ہے اس کے اوپر تو اس اعتبار سے ایک خاتون ہونا میں سمجھتے بہت بڑا پرولیج ہے کہ ہم اگر نہیں کوئی کام کرتے تو نہ کرے تو ہم اللہ کے ہم گناہ گار نہیں ہاں مرد اگر وہ اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں نہیں کھلاتے تو ان کی پوچھ پکڑ تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے کیا مطلب یعنی جس کو جس چیز کے کمانے اور نفع حاصل کرنے اور پروفٹ بنانے کا شوق تھا وہ دن کو کیا رات کو بھی اس کے پیچھے لگا رہا اور میں آج تیرے لئے ہر تجارت سے اچھا ہوں قرآن مجید میں بھی آتا ہے ہوا خیر من ما یجمعون یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں مثلا آج ستمبر کی کونسی تاریخ ہے پانچ آپ لوگ انہیں سات ستمبر سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تقریباً ایک سال ہونے کو اس ایک سال میں آپ نے صورت یاسین تک قرآن کو جمع کیا اس کا ترجمہ یاد کیا اس کے معانے کو سمجھا جس حد تک بھی جس سے جو محنت ہوئی کوشش ہوئی آپ نے سمیٹا اس کو ہر ایک کا سمیٹنا فرق ہے نا سب نے ایک جیسا نہیں دیا تو سب کو برابر کر گیا لیکن ہر ایک نے جمع اپنے اپنے ظرف یا برطن یا کپیسٹی کی اعتبار سے کیا اس کو لیکن کچھ لوگ سوچتے رہے کس چیز نے روکا ان کو یہاں آنے سے مثلا کسی جوب نے یا کسی اور ایسے ہی کام نے اسے ایک سال میں انہوں نے کتنا مال کمالی ہوگا کتنے پیسے کمالی ہوگا اس سے کتنا کچھ کیا بنا لیں گے ہو سکتا ان کی ضرورت ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر صرف شوق ہے کئی لوگ صرف جوب کس لی کرتے کہ اتنا پڑھا ہے تو آپ گھر بیٹھ رہے یہ میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اگر صرف شوق کے لیے مال جمع کیا وہ مال کہاں رکھا ہوگا بینک میں مثلا وہ بینک کا مال کون استعمال کر رہا ہے کس کو فائدہ دے رہا ہے یا کوئی چیز خریدی ہوگی مثلا کسی نے زیور خریدا وہ زیور کہاں رکھا ہوگا یا ہاتھ پر رکھا ہوگا یا کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوگا اسی طرح کچھ اور اسی طرح دنیا کی چیز کو دیکوریشن پیس خوبصورت کوئی اچھے کپڑے خرید لی ہوں گے وہ ساری چیزیں کہاں رہیں گی یہی رہ جائیں گی لیکن وہ خزانہ جو قرآن سیکھ کر آپ سمیٹھتے ہیں دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کہیں جو کچھ بھی انسان کماتا ہے جو بھی جمع کرتا ہے سمیٹھتا ہے کتنا کھا لیتا ہے کتنا پہل لیتا ہے باقی کس کے کام آتا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات انسان خوشی سے کسی کو دیتا اور بعض اوقات نہیں بھی خوشی سے دیتا اور دوسرے لے جاتے ہیں وہ کس کام لگاتے ہیں اس کو مثلا ہماری اولاد لے جاتی ہے کوئی بھی لے جاتے ہیں کس کام لگائیں گے ہمیں نہیں پتہ کیا کریں گے ہمارے مال سے ہمارے کام تو نہیں آئے اگر نیت درست نہیں مقصد درست نہیں تو کماؤہ وہ مال بھی کام نہیں آئے گا سب کچھ ہی رہ جائے گا تو وہ کہے گا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں پھر اس کے دائے ہاتھ میں اختیار دیا جائے گا حکومت کا بھی لفظ آتا ہے ملک کا لفظ آتا ہے عربی میں اور بائے ہاتھ میں ہمیشہ رہنا خالدی نفیہ جیسے قرآن میں آتا ہے اور اس کے ماں باپ کو دو ہلے جوڑے پہنائے جائیں گے ہلہ کہتے ہیں جو اوپر کو اوپر ڈریس ہوتا ہے عرب لوگ جلباب کی طرح لمبا سا ڈریس پہنتے ہیں اور دو کا لفظ یہ نہیں کہ ایک کے اوپر ایک پہنا دیا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچے پہنا ہوتا اور ایک اوپر اوڑا ہوتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ان کی اصل صورت کیا ہوگی اور اس کی قیمت کیا ہوگی کہ ساری دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی پوری دنیا کا مال خرچ کر کے آپ دنیا میں وہ کپڑا نہیں خرید سکتے وہ کہیں گے یہ ہلے ہمیں کس سبب سے پہنائے گئے ہیں یہ اتنے خوبصورت کپڑے ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے نے قرآن یاد کیا تھا اور اگر ماں باپ کی یہ عزت ہے تو خود اس شخص کی عزت کیا ہوگی خود اس کو کیا دیا جائے گا کیا پہنائے جائے گا پھر کہا جائے گا جنت کے درجات اور بالا خانوں میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا اقرآن اور تقی کا لفظات عربی ترقی کرتے جاؤ وہ جب تک پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا خواہ تیزی سے پڑھے یا آہستہ دیسے چاہے پڑھے جتنی دیر چاہے لگائے انجوائے کرے ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں اور اپنے غم کو جبکہ لوگ خوش ہوں اور اپنے رونے کو جبکہ لوگ ہنسیں اور اپنی خاموشی کو جبکہ لوگ باتیں کریں اور اپنے خشو کو جبکہ لوگ تکبر کریں کیا مطلب ہے اس کا وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں رات کو پہچانے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کی قدر و قیمت جانے کہ لوگ سو سو کر غفلت میں گزار رہے ہیں کیونکہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی پیشن نہیں ہوتا انہیں سونے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ سو کر پھر سوتے ہیں پھر سوتے ہیں قرآن والے کے آس پاس لوگ سوے پڑے ہیں لیکن ان کے آس پاس لوگ سوے بھی ہو تو وہ خود کیا کرتے ہیں وہ ان کے طریقے پر نہیں چلتے وہ اس پر حسرت نہیں کرتے ہائے کتنے خوش قسمت یہ سو رہے ہیں اور میں کس مسئیبت میں ہوں سب آرام کر رہے ہیں اور مجھے پڑنا پڑ رہا ہے وہ اپنی رات کو پہچانے یعنی رات کی قدر و قیمت پہچانے کہ جب وہ زیادہ بہتر طور پر پڑ سکتا ہے اور اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں آج کل چونکہ رمضان ہے تو limited time ہوتا ہے نا کھانے کے لیے بھی اور سمیٹنے کے لیے بھی آج سہری کے وقت جب سہری کے بعد چیزیں سمیٹ رہی تھی میں تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ پہلے دن کی سہری کے مقابلے میں آج زیادہ جلدی سب کچھ سے مٹ گیا مجھا کیا ہے آج تیسا ہر چیز cut down ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کھانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوازمات جو ہیں ہمارے وہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنے برطن زیادہ ہوتے ہیں اتنا ان کو اٹھانے اور رکھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے جب وہ ایک ایک لوازمات cut down ہوتے ہیں کہ time نہیں ہے اس کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو اور ایک limited time میں کیا کہا سکتے ہیں کہ جب آپ زیادہ پکا لے تو کھانے کے لیے تو پھر ایک لمبا time چاہیے یا اس کو لگانے کے لیے رکھنے کے لیے پھر لگانے کے بعد اٹھانے کے لیے تو میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کا زیادہ وقت اور ایک بڑا حصہ خصوصا خواتین کا لوازمات میں لگتا ہے کھانا تو ایک ضرورت ہے لیکن لوازمات ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے اپنی بڑھائیو چیزیں ہیں جتنی وہ بڑھتی ہیں اتنا برطن بڑھتا ہے اتنا دھونا بڑھتا اتنا اٹھانا اور ان کا رکھنا اتنا ہی پھر آپ تھک جاتے پھر تھکنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ قرآن کی قرآن کریں اب آپ اتنے تھک دیں ہیں کہ اب آپ کو دل چاہ رہے کہ آپ سو جائیں پھر آپ سو جاتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے آپ آزما کر دیکھ لیں اگر آپ اپنے لوازمات کم کر دیں گے تو قرآن کے لئے یقیناً وقت نکلے گا اور اسی طرح دن بھر کوئی پکانے کھانے گا کچھ کام نہیں خیال بھی نہیں حتیٰ کہ انسان ایک چائے بھی پیتا نہیں تو اس کا بھی کپ دھونا ہوتا ہے پہلے تو بنانی ہوتی پھر اس کے بھی دھونا ہوتا ہے تو ٹائم لگتا نا اور کرنے کو کیا کیا آپ نے چائے کا ایک کپ پیا لیکن اس کے بنانے سے لے کر اور اس کو پینے اور پھر اس کو دھونے اور اس کے بعد رکھنے میں آپ ذرا ٹائم دیکھیں کتنا اس میں ایک پوری صورت یاد ہو سکتی یہ ریوائز ہو سکتی لیکن بعض وقت ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی کیا غزائیت ہے چائے میں صرف عادت ہے ضرورت نہیں بھی ہوتی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں بور ہو رہے ہیں چلو چائے پی لیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا قیمتی زندگی کا وقت صرف اس میں گزر گیا اور اگر ہم صرف دن میں تین کپ پینے کے عادے صرف ایک کپ کو کٹ کریں جیسے آج کا رمضان میں ہوا ہے کرنے کو دوسرا بھی کر سکتے لیکن وہ بھی ہمیں ہوتا ہے ہی کیا پتہ ترابی میں سوستی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا کر کے تو دیکھیں گل پار سے کام لیں کچھ نہیں ہوتا اور اگر نہیں دل مانتا تو اللہ سے دعا کریں یارب جتنا میں نے کھایا ہے جو بھی کھایا اسی میں برکت ڈال دیں اسی میں طاقت ڈال دیں اسی کو غزا بنا دیں اسی کو دوا بنا دیں اور اسی کو سب کچھ کر دیں اور اس سے زیادہ کہ جھنجٹ میں مجھے نہ ڈال تو آپ دیکھیں گے کہ اسی کے اندر اللہ آپ کو کنات دے دے گا اور اس وقت کو آپ قرآن کیلئے استعمال کر سکتے تو بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کو لازمان وقت چاہیے اور وقت کئی اور سے نہیں ایک اور دن ملے گا آپ کو یہی دن ہے اسی میں سے آپ کو نکالنا ہے اسی میں سے آپ کو اپنے لیے وقت بچانا ہے آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی زندگی خصوصاً ایسی ہوتی ہے کہ سب اس سے صرف ڈمان کر رہے ہوتے ہیں شوہر بھی ڈمان کرتا ہے بچے بھی ڈمان کرتا ہے رشتدار بھی ڈمان کرتا ہے مہمان بھی ڈمان کرتا ہے سب اسی سے ڈمان کرتا ہے ہر ایک کو اسی سے اپنے ضرورت پوری کرنی پھر آپ اپنے لیے نہیں جی سکتے آپ کے اپنے لیے کچھ بھی وقت نہیں بچتا کوئی آپ کے لیے نہیں سوچے گا آپ کو خود سوچنے اپنے لیے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا ایش و اشرت ہے کہاں کٹ ڈاؤن ہے کہاں سٹاپ ہے یہاں تک اور اس میں سے کتنا وقت مجھے نکالنا تو آپ دیکھیں کہ منٹ منٹ کاؤنٹ کرتے کرتے آپ ایک اچھا والا چنک نکال لیں گے اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ اسی میں آپ کو پڑھنا ہے تو اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوں کہ وہاں سے کیسے وقت نکالتے ہیں اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں تو اس میں سے وقت نکال کر کچھ قرآن پر پڑھا لیں اور اپنے غم کو جبکہ لوگ خوش ہوں کیونکہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی انہیں کچھ کام کرنا ہے اور سب سے زیادہ کیا بھولتے ہیں یا نماز چھوٹی کریں گے یا قرآن کا سبق چھوٹ دیں گے کیونکہ آج ہم خوش ہیں کہ آج خوشی کا موقع ہے خوشی کے دن بھی کوئی ایسا کرتا ہے سوچیں اپنی کسی بھی پارٹی کسی بھی شادی کسی بھی خاص دن کو کہ کیا اس دن بھی آپ نے قرآن پڑھا تھا یا یاد رہا آپ کو پڑھنا تو جو صاحبِ قرآن ہوتے ہیں وہ کس طرح صاحبِ قرآن بنتے ہیں وہ کس طرح اللہ کے خاص بنتے ہیں جبکہ لوگ خوش ہو رہے ہوں تو ان کو اپنا غم نہ بھولے ان کا غم کیا ہوتا ہے اے میرا قرآن کا وقت اے میرا پڑھنا یہ ہے غم اپنے غم کو نہ بھولیں جبکہ لوگ خوش ہو رہے ہوں غم کو نہ بھولیں یہ نہیں کہ وہ کسی دس سال پہلے مرے وے شخص کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ایسے کہ چاہے دس سال بھی پہلے پہتا ہوں ان کو یاد کر کے رونا آتا ہے لیکن ان کو بھی ہمارا رونا کیا فائدہ دے مجھے کبھی بھی رونا ہوں میں صرف ایک لمحے کے لئے اپنے والد کو یاد کروں تو میں رو سکتی اتنی شدید محبت تھی مجھے ان سے اور قرآن کی وجہ سے ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے قرآن دیا قرآن سے مجھے محبت اور اس محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے تو کسی بھی لمحے میں رو سکتی ہوں مجھے رونا مشکل نہیں اگر میں ان کو یاد کروں لیکن میرا رونا ان کو کیا فائدہ دے اور مجھے کیا فائدہ دے تو میں فوراں اس وقت کو پھر واپس قرآن کی طرف لاتی کیوں نہ میں کچھ اس میں سے پڑ پڑھا لوں تاکہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنو تو جب لوگ اپنی دنیا میں مست ہوں باتوں میں فضول گفتگو میں تو صاحب قرآن اس میں شریک نہ ہو وہ اپنے وقت کو پہچانے اور اپنے قرآن کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے رونے کو جبکہ لوگ ہسیں کہ لوگ غفلہ سے ہنس رہے تو اس کو کیوں رونا آئے کیوں بھول گئے اور اپنی خاموشی کو جبکہ لوگ باتیں کریں کیونکہ انہی باتوں میں سے وقت نکلے گا آپ کے قرآن پڑھنے کے لئے اور اپنے خشو کو جبکہ لوگ تکبر کریں لوگ کس بات پر اکڑتے ہیں دنیا کے مال و دولت پر کوئی اپنے حسن پہ اترار آیا ہے اور کوئی اپنے لباس پہ اور کوئی اپنے زیور پہ اور کوئی اپنے گھر پہ اور کوئی اپنی جاب پہ اور کوئی اپنی ڈگری پہ جب لوگ ان چیزوں پہ اترائے کبھی بھی احساس اکمتری کا شکار نہ ہو اس وقت اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کتنی آجزی اور یہ آجزی کون لاتا ہے قرآن قاری کے لائق نہیں یعنی قرآن پڑھنے والے کے لائق نہیں یعنی اس کو زیب نہیں دیتا اس کے لئے اچھا نہیں کہ وہ سنگدل غافل شور مچانے والا اور مغلوب الغزب ہو یہ چار چیزیں قرآن پڑھنے والے کو سوٹ نہیں کرتی اس کے اوپر نہیں سجتی کونسی ہے وہ کہ وہ سنگدل ہو ہارڈ ہارٹ اس کے اندر کسی کے لئے رحم نہ ہو غافل بے فکر اپن یہ بھول گئے وہ بھول گئے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کوئی وعدہ کیا تو اسے چھوڑ دیا کسی کے ساتھ کوئی بات کہی تو اس میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ایسا نہیں ہوتا وہ اور شور مچانے والا یعنی اس کی گفتگو میں بھی ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرتا اور غصے میں ایسا مغلوب نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے کہ اس کے کرنے کا کام کیا تھا یعنی اس کا غصہ بھی اتدال میں ہونا چاہیے فضال نے کہا قرآن کا حامل یعنی قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن اسلام کا علم بردار ہے اسلام کا رپریزنٹیٹیو ہے اسے لائق نہیں بےہودہ کلام نہ کرے کیونکہ جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس زبان سے فضول گفتگو زیب نہیں دیتی بھولنے والوں کے ساتھ بھول جائیں کس چیز کو بھولنے والے کے ساتھ آخرت کو بھولنے والے کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلیں یعنی اگر لوگ کھیل و مشغول ہیں تو وہ بھی جا کے کھیلنے لگے اسے چاہیے اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے اور نہ یہ لائق ہے کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے کسی سے سوال نہ کرے کسی سے کچھ مانگے نہیں کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے اس کے ساتھ قرآن کا نام ہے وہ قرآن کی عزت ہے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا کہے یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں جیسی مین حرکتیں کرتے ہیں بلکہ لوگ اپنی حاجتیں اس کے پاس لے کر آئیں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا میں نے ارز کیا اے میرے رب آپ کی جناب میں تقرب حاصل کرنے والے کس چیز سے تقرب حاصل کرتے ہیں یعنی وہ طریقہ بتائیے کہ جس سے آپ کے قریب ترین ہو جائیں وہ کونسی چیز ہے فرمایا اے احمد میرے کلام سے یعنی قرآن سے میں نے ارز کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھ کر پڑھنے سے بھی فرمایا سمجھ سے بھی اور بغیر سمجھ کے بھی یعنی بعض اوقت آپ تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ہر لفظ اور ہر ہر آیت پر غور و فکر نہیں کر پاتے اب میں غور کیوں کہ جب آپ تجوید کے رولز کو دیکھتے ہیں تو کیا بھول جاتے ہیں میوننگ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں کیا فائدہ ایسی تلاوت کا کئی لوگوں کو شیطان یہاں سے بھیکا دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں ایسی تلاوت کا تمہیں سمجھ تو آنی نہیں تم تو صرف اسی پہ ہی توجہ کیے ہوئے کوئی بات نہیں کیوں اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام اور اس کا ایک ایک حرف کا حق ادا کر رہے ہیں یہ بھی قابل عزت اور اللہ کے قریب ہونے والا کام ہے تو ہم سب کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں حامل قرآن ہیں صاحب قرآن ہیں ہمارا اخلاق صاحب قرآن ہونے کو رپریزنٹ کریں دنیاوی خواہشات اور دنیاوی ضرورتیں کہ لالچ رکھنا دل میں اور دنیا کی محبت رکھنا بیسیکلی کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے بابرکت کہ جس کے ساتھ ہر برکت اترتی ہے لیکن اگر انسان کے دل کے اندر لالچ ہو تو برکتیں چن جاتی ہیں قرآن پڑھانے کے بعد سوائے اللہ کے انسان کسی چیز کی طرف خواہش نہ رکھے یعنی دنیا کی حسرت اس کے دل میں کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کی محبت رکھتا ہے یا کسی اور چیز کو اس سے بڑھ کے امپورٹنس دیتا ہے تو وہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ دے دیا جو ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے جسے لوگ سمیٹتے ہیں تو اگر اس کے ہوتے ہوئے قنات نہیں ہے اندر اس کے ہوتے ہوئے غناء نہیں ہے اندر اس کے ہوتے ہوئے اگر دنیا کی حرس ہے اور ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے جو حقیر دنیا کی ہیں صرف اس لالچ کی وجہ سے جو اندر ابھی بھی بھری ہوئی ہے تو یہ قرآن کی توہین ہے بسکلی ازواج متحرات کے بارے میں آتا ہے ان کو کہا گیا تھا ان کو خاص طور پر آیات اللہ اور حکمت کی باتیں پڑھنے کو اور پڑھانے کو کہا گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی انہی آیات میں کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَزِيمًا دو راستے ہیں جس کو چاہیں اختیار کر لیں حضرت عائشہ نے کیا کہا رہا ہے اس بات کیلئے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے وَآخر دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبُرُكَ وَنَتْبِرُكَ